بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات شریف کا آج لیکٹر نمبر چونسٹھ ہے اور باب چر رہا تھا وصف سے کے حوالہ سے فصل اول کی آج حدیث نمبر نو اس کو آجم ذکر کریں گے یہ رویت حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے معبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ابلیس یادعو ارشہو کہ بچھا لیتا ہے ارش پمانہ سریر کے کیے گیا ہے مطلب اپنا تخت علل مائی پانی کے اوپر بے شک جو ابلیس ہے شیطان وہ اپنا جو تخت ہوتا ہے اس کو پانی کی اوپر بچھاتا ہے ایک رویت میں علل بحر کا ذکر کیے گیا ہے سمندر کے اوپر اپنے تخت کو بچھا دیتا ہے سمہ یبعس سرا یاہو پھر اپنی فوج کو یا اپنے لشکر کو پھیجتا ہے یبعس بمانہ ارسلا یرسلو ارسال کرتا ہے وہ پھیجتا ہے یرسلو کے معنی میں ہے یفتنون الناسا اور شیطان ابلیس کا مقصد کیا ہوتا ہے لوگوں میں جا کر فتنہ پھیلانا کسی بھی انداز کے ساتھ وہ فتنے کے لیے پھیجتا ہے فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُمْ مَنْزِلَةً أَعْزَمُهُمْ فِتْنَةً اس ابلیس کے سب سے زیادہ جو قریب ہیں فَأَدْنَاهُمْ بَمَعْنَا قُرْبْ کیلئے گئے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے بمنزلہ اعظم بڑا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے جو فتنہ سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے پھیلانے والا ہوتا ہے وہ چیلہ ابلیس کے سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے قریب ہوتا ہے اچھا يَجِئُوا أَحَدُهُمْ فَيَكُولُوا فَعَلْتُوا قَزَا وَقَزَا ان میں سے ایک آتا ہے اچھے لے جو شیطان کے ہوتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں فَعَلْتُوا قَزَا وَقَزَا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا مطلب میں نے یہ فتنہ ڈالا ہے میں نے یہ فتنہ ڈالا ہے فَيَكُولُوا ابلیس کیا کہتا ہے مَا سَنَعَتَ شَيَّنَ تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا تم نے کچھ نہیں کیا مطلب تم نے کوئی بڑا فتنہ نہیں ڈالا قَالَ اللہ کے معبوب علیہ السلام فرماتے قَالَ کہ جو فائل ہیں وہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سُمَّا يَجِئُوا أَحَدُهُمْ پھر ایک چیلہ ان بعض چیلوں میں یا زیادہ چیلوں میں ایک چیلہ پھر آ جاتا ہے فَيَكُولُوا وہ کیا کہتا ہے مَا تَرَكْتُهُ میں نے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا حَتَّا فَرْرَكْتُو بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِمْرَاتِهِ یہاں تک کہ میں نے تفریق کر دی ہے میاں بیوی کے درمیان یعنی اس اور بیوی کے درمیان فلان اور فلان کی بیوی کے درمیان میں نے جدائیگی ڈال دی ہے میں نے کیا کر دی ہے تفریق ڈال دی ہے میں نے ان کے درمیان نفرتوں کو پیدا کر دی ہے اور تفریق ممانہ تلاقی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ درمیان میں نے جدائیگی ڈال دی ہے قَالَ اب وہ ابلیس کیا کہتا ہے فَيُدْنِهِ قریب ہو جاؤں مطلب اس شخص کو وہ اپنے پاس بٹھاتا ہے اپنے قریب کا لیتا ہے فَيُدْنِهِ مِنْهُ فَيُدْنِهِ مِنْهُ اس کو قریب کر دیتا ہے وَيَكُولُ اور کہتا ہے نِعْمَ أَنْتَ بڑا اچھا تم نے کیا مطلب یہ جو کام ہے نا تم نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائیگی کروائی یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے اور یہ شیطان کو ابلیس کو خوش کرتا ہے بہت بڑا تم نے کام کیا قَالَ قَالَ الْاَعْمَشُ اعْمَش کہتے ہیں اُرَاهُ قَالَ فَيَلْتَعْزِمُهُ رَوَاهُ مسلم کہ مجھے یہ خیال ہے کہ فرمایا قَالَ مراد حضرت جابر مطلب یہ فرما رہے ہیں فَيَلْتَعْزِمُهُ کہ اسے چمٹا لیتا ہے ابلیس اس چیلے کو چمٹا لیتا ہے جو چیلہ جا کر کیا کرتا ہے میاں اور بیوی کے درمیان جدائیگی ڈالتا ہے تفریق ڈالتا ہے محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی بلکل واضح ہوگی ایک یہ کہ جو شخص ناحق طور پر زوجین کے درمیان جدائی کی کوشش کرتا ہے وہ ابلیس کی طرح مجرم ہے مطلب یہ طریقہ تو ابلیس کا ہے آپ حدیث پاک سن چکے ہیں اور محدثین کہتے ہیں وہ عامل عبرت حاصل کریں جو تفریق زوجین کے لیے تعویز وعملیات کرتے ہیں بچاری وہ لورتیں جاتی ہیں مرد جاتے ہیں پتنگڑ انہوں نے بنایا ہوتا ہے یہ جو جیلی پیر بیٹے ہوتے ہیں وہ پیسہ بٹورنے کی خاطر تعویز دیا عمل کیا اور میاں بیوی کو کیا کر دیتے ہیں جدا کر دیتے ہیں ناک طور پر تعویز دیئے وہ مطلب پتنی کیا سے کیا وہ ایسے عمل کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی مجرم ہیں اور ان کا یہ کرنامہ اگرچہ ہے تعویز لیکن اگر تعویز کو اس انداز کے ساتھ استعمال کر رہے تو سمجھو وہ بھی شیطان کے راستے پر چلنے والے ہیں اللہ کریم جلل جلالو ہمیں شیطان کی فتنوں سے محفوظ رکھے اللہ رب العزت عمل کی توفیق ایغام اس کو آگر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ تعالی رب العالمين